اسلام علیکم اور میں شاہد شفر کو شامدی بات کریں گے بہت کے لاسٹ اپسوڈ کے ربیق کے بارے میں ہے لاسٹ اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا ایک سنا ہے وہ جون کو فریفتار کے لیے جاتا ہے وہیں ہسپٹل میں ہوتی ہے تو وہاں پہ جب حمزہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے سونیا کو اس حالت میں کافی پریشان ہوتا ہے اس کی ماں سے بتاتی ہے سارا موضوع وہیں اس کی بین آتی ہے خورم پہ اور اسے کہتی ہے مدد تک سکون سے نہیں بیٹھن گی جب تک تو میں میں فانسکیت پہ نہ دیکھ لوں وہیں پہ وہ اسے ٹھیک نہیں کوشی کرتا ہے اور گھر والوں کو سب کچھ اس کے ساتھ مل کر کوٹریٹ کرتے ہیں اور سونیا بہتری کی طرف آنے لگتا ہے وہیں پہ دوسری طرف اس کی ماں فکو سے بتاتی ہے کہ اس طرح ریحان گھر بیچ کر اس شہر سے جا رہا ہے اور جگنوں کو عمر قید ہو گئی ہے خورم کے قتل کے جور میں حمزہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ شاید میری وجہ سے کئی نہ کہیں ہوا تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اگر تم نہ بھی ہوتی تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ سب کچھ ہونا ہی تھا یعنی تکتیر پہ کسی کا زور نہیں ہے جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے چکروں کو اس کے کیا کیا سزا مل جاتی ہے اور وہیں دوسری طرف جو ہے سونیا اس کے ساتھ کافی خوش ہوتی ہے اور دونوں کی ایک اچھی اور ہیپی انڈنگ دکھائی جاتی ہے آپ کیسا لگا یہ ڈراما سیری اور اس کے انڈنگ کیسے لگی آپ اپنے ریکمنٹ کے ذریعے زور دیچے گا